میں نے ایٹس گریڈ نائن اور اس کی پی ڈی بی کی بک ہے ہمارے پاس سائنس کروک کی اور اس میں ہم کریں گے آج ایکسسائز 1.6 یہ لانگ کوئیسن آتا ہے یہاں سے اور بہت آسان ہے اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ سسٹم آف لینئر ایکویشن کو میٹرکس انورشن میتھرڈ کی مدد سے کیسے سالف کیا جادہ تھا اس میں آپ میٹرکس انورشن میتھرڈ یوز کرنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چار پانچ چیزیں اور سیکھ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن لکھ لیتے ہیں میں بک سائیڈ بگا رہا رہا ہوں پر کوئیسن لکھتا ہوں کوئیسن ہے ہمارے پاس جو کوئیس 2x-2y equal 4 اور 3x 2y equal to 6 اب آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ان سے ہم نے بنانے سیکھنے ہیں کہ ہم اس سے کیسے بنائیں گے اسے ہم میٹرکس کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے ایکویشن سے میٹرکس بنانے کے لیے میں دیکھنا ہوگا ہمارے پاس چیزیں کتنی ہیں ہمارے پاس تین چیزیں ایک اس طرح والے نمبر xy equal to اور پھر دوسری طرح والے نمبر تو it means 3 ہمارے پاس میٹرکس بنیں گے پہلا میٹرکس کا list of یہ والے جو جیس کے جو ہمارے پاس کوئیشنٹس ہیں نا xy کے ساتھ جو heads ہیں وہ لکھیں گے ہم 2, minus 2, 3 and 2 next ہمارے پاس آئے گا xy equal 4, 6 اسی طرح آپ سب ایکویشنز کی جتنی ایکویشنز ہیں یہ سب کی میٹرکسز تیار کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلا میٹرکس ہے اس کو ہم a لیٹ کریں گے یہ xy والا اس کو x لیٹ کریں گے اور یہ ہمارا b ہوگا اب ہمیں unknown نکالنا ہے اس میں کیونکہ جب بھی solve کرنے کی بات کی جاتی ایکویشنز کو تو ہم unknown کو find کرتے ہیں تو unknown کو find کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے a کو دوسرے طرف لے کے جائیں گے a ادھر ہے اس طرف جائے گا تو a کا inverse ہوگا ٹھیک ہے a inverse ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں inverse into b ہوگیا ہمارا اب a inverse ہمارا کیسے نکالا جاتا ہے a inverse basically ہمارا multiplicative inverse ہے تو اس کا ہم نے پچھے بھی topic cover کیا تھا a multiplicative جس چیز کا بھی نکالنا ہو تو اس کا آپ نکالیں گے adjoint adjoint of a اور اس کو divide کریں گے اس کے determinant سے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں adjoint کیسے نکالا جائے گا اور determinant دونوں نکال کے اوپر نیچے رکھنا ہی ہے ہم نے تو ہم پہلے نکالتے ہیں اس کا adjoint a determinant تو یہاں پہ آپ determinant نکالنا سیکھ لیں گے a determinant نکالنے کے لیے یا کوئی بھی determinant نکالنے کے لیے bar straight کریں ٹھیک ہے اور وہ elements اس کے یہاں پہ لکھیں جو entries ہیں 2 3 minus 2 and 2 اور اس کے بعد اس کو solve کریں گے اب ہم کیا کریں گے ان کو diagonally multiply کریں گے اس entry کو اس کے ساتھ اس entry کو اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کو brackets پہ رکھ کے multiply کیا جائے تو زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ already minus ہے تو میں نے اس کو minus 2 رکھی گیا into 3 ہی ہو گیا تو وہ زیادہ minus کی وجہ سے میں نے اس کیا تو 2,0004 اس کے درمیان ہمیشہ minus لگایا جائے گا ہمیشہ اس میں minus آئے گا 4 minus اور minus plus minus ہوتا ہے minus 2,3006 اب brackets remove کریں گے 4 minus minus plus ہوتا ہے 6 اور یہ ہمارے پاس 10 آ گیا تھوڑا سا میں فاسٹ کر رہا ہوں بیٹری لو ہونے کی وجہ سے تو انشاءاللہ next lesson کو اور ڈیٹیل سے کریں گے ویسے ہم کوشش کریں گے case image explain ہو جائے ایک چیز ہم نے find کر لی کہ ہم نے determinant نکال دیا determinant اس میں ہمیشہ پہلے نکالتے ہیں اس کا reason یہ ہوتا ہے کیونکہ mathematics میں کبھی بھی over میں zero نہیں آتا اگر ہمارا determinant zero آ جاتا تو یہ سوال solve نہیں تھا ہو سکتا یہاں پہ cancel ہو جانا ہو سکتا ہے اس میں کوئی سوال ہو جو اس کا zero آیا اور وہ question آپ پھر یہاں پہ لکھیں گے more solution is not possible تو وہ سوال وہیں ختم ہوگا اس لئے پہلے determinant نکالیں بعد میڈیوائنٹ نکالیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم پاچھے اب نکالتے ہیں adjoint ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مر سے پہلے نکالیں adjoint میں ہم کیا کرتے ہیں adjoint بھی ایک matrix ہی ہوتا ہے لیکن adjoint میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلے کی جگہ چینج مطلب اس کی جگہ اور اس کو اس کی جگہ مطلب principal diagonal جو پہلا diagonal ہوتا ہے diagonal کس کو بولتے ہیں دیکھ لیں اگر ایک آپ کے پاس rectangle ہے اس کی جو ایک corner سے دوسرے corner جو ہوتا ہے وہ یہ جو لائن ہوتا ہی diagonal کراتی ہے اس طرح یہ پہلا diagonal ہے اس کو principal diagonal بولتے ہیں دوسرے کو پتا نہیں کیا آپ بولتے ہیں بجے بھی تک کسی کتاب میں لظر نہیں ہوں ٹھیک ہے تو وہ بھی diagonal ہے وہ دوسرے diagonal ہوگا ہے تو پہلے diagonal کی جگہ change 2 2 دوسرے diagonal کے sign change کرتے ہیں پہلے کی جگہ change دوسرے کے sign مطلب اس کی اگر negative ہے positive positive ہے تو negative 2 negative ہے تو یہ positive 3 positive ہے تو یہ negative اب ہمارے پاس ضروریت کی جو ساری چیزیں موجود ہیں اب یہاں پہ میں واپس آجائے تو page بجاتا ہوں joint joint لکھیں گے determinant جگہ determinant یہ ہمارا joint ہے اس کی جگہ joint لکھ دیکھتے ہیں پر آجاتے ہیں phone کے دیکھ رہو میں تو یہ ہمارا آپ اس کو ایسے لکھیں کہ 1 over 10 into divided by 10 1 over 10 کر لکھ لیں تو اس کو صیدھا ہوگا 2 minus 3 2 2 2 اب یہ چیز ہمارے پاس آگئی ہمارے پاس multiplicative universe x نکالنے کے لئے just multiplicative کو b سے multiply کر دیں بھی کون سا matrix ہے یہ تو یہ تب تک question دیکھتا تو page change کر لوں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آگیا یہاں پہ دوسرے page میں آ چکا 1 over 10 into x نکال دیں x ہمارا دیکھیں x ہمارا ہے a inverse into b a inverse 1 over 10 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 6 اب multiplication جس کو نہیں آتی وہ یہاں پہ مار کھائے گا اگر جس کو آتی ہے تو یہ سوال solve 1 over 10 تو پہلے multiply کریں گے multiply کیسے کرتے ہیں rows کو columns کے ساتھ پہلی کی row کو دوسرے columns دیکھیں کیسے پہلی row 2 4 8 اور 2 6 12 ان کے درمیان ہمیشہ positive sign ہوتا 3 4 12 تو minus 12 آئے گا اور 2 6 12 یہ multiplication ایسی ہوتی یہ پہلے کو پہلے کے ساتھ دوسرے کے دوسرے پہلے پہلی row سے یہ کام کیا پھر دوسری سے اگر تیسری بھی ہوتی پھر بھی یہ سکتے تھے شروع میں ڈیوائیڈ کرتے تو فریکشن بن جانی تھی اور ہمیں پھر سول کرنا مشکل تھا اب جتنے بھی انٹری زون کو 10 سے ڈیوائیڈ کرتے ابھی تو ہمارے پاس دو ہی ہیں پیج اگر ہمارے پاس آئے گا 20 کو ڈیوائیڈ کریں گے 10 ہمارے پاس آئے گا 0 اب یہ کس کا تھا یہ x اور y اگر ان کا کمپیٹیزن کرائیں تو یہ x ہوگا اور یہ y تو ہمارے پاس x اور y کا آگیا x is equal to 2 اور y equal to 0 یہ ہمارے آنسر آگیا ہم نے unknown کی value نکال لیں یہ matrix inversion method اور یہ اس میں rocket سائنسیز صرف دو چیزیں تین چیزیں آپ کو آنیش ہیں یہ multiply کرنا determinant لینا adjoint لینا اور یہ formula سارا format یہ یہ ہے تو اس کو follow کر رہے ہیں تو یہ سارے question آپ کر سکتے ہیں so thank you for watching this is danish waseem